اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹائپس آف پیر بنیں گے بسیکلی یہ بریج کا ایک سٹرکچر ہی ہے جسے آپ خرف عام میں کالم بھی بول سکتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ سپورٹ آف ای ملٹی سپین بریج اس کالڈ پیر انٹرمیڈیٹ سپورٹ آف ای ملٹی سپین بریج ملٹی سپین بریج فار ایگزمپل یہ ہمارے پاس کوئی ایک بریج ہے اس کی یہ جو سپورٹ ہوں گی انہیں ہم کیا بولیں گے پیر بولیں گے ٹھیک ہو گیا اس کی ٹائپس ہیں شیپ کے لئے آسے تو شیپ کے لئے آسے اس کی پانچ ٹائپس ہیں ٹھیک ہو گیا نمبر ون پہ جو ٹائپ ہے وہ ہے ریکٹینگولر ریکٹینگولر یہ آپ کو ایسا ٹائپ کا جہاں پہ بھی کالم نظر آئے تو آپ نے اس کو سمجھ جانا کہ یہ ریکٹینگولر پیر ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ جو ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے وہ ہے پیر وید کٹ ایز وارٹر پیر وید کٹ ایز وارٹر یہ وارٹر فرکشن کو کم کرنے کے لئے جہاں پہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہو تو وہاں پہ کچھ اس طرح کی جو کالم آپ کو نظر آئیں گے اسے کیا بولیں گے پیر وید کٹ ہے ایز وارٹر تو اس کے یہ جو کارنر سے بنے ہوگے تھر سے پانی آرہ ہے تو وہ اس چیز پہ زیادہ فورس ہے نہ لگائی جو نمبر 3 پہ ٹائپ ہے وہ ہے ہمارے پاس ریکٹینگولر ویڈ سرکولر فیسیز ریکٹینگولر ویڈ سرکولر فیسیز یہ بیسیکلی ریکٹینگولر ہی ہوتی ہے لیکن اس کے جو فیس ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا دائرے کی صورت دے دی جاتی ہے تو یہ کچھ ایسی یہ ہمارے پاس ہے اس کی شیپ ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہے ریکٹینگولر ویڈ سرکولر فیسیز نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اوول انڈا جس طرح ہوتا ہے ویسی اس کی کوئی شیپ ہوتی ہے بیزوی جو ہوتی ہے آپ اسے بیزوی بھی بول سکتے ہیں یہ اوول شیپ ٹھیک ہے اور نمبر 5 پہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سرکل سرکولر شیپ ٹھیک ہے یہ ایک دائرہ نمہ ہمارے پاس کالم ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں پیئر وہ یہ سرکولر ہی ہوتا ہے تو آپ جتنے بھی بریج دیکھیں گے ان میں میکسیمم جو ہوتا ہے یہ سرکولر پیئر یوز ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی کانلی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ جو لیٹسٹ ویڈیو بہت تک پہنچ سکے شکریہ راما مزید چینل کو جاتین چینل کو سپسند آئی ہے